موتیں اچھکیں کئی پریوار بے سارہ ہو گئے ہیں جس سے گھروں میں ماتم پسرا ہوا ہے کئی گھروں میں کماؤں سدسے کے چلے جانے سے اب روزی روٹی کا سنگٹ کھڑا ہو گیا کرونا وائرس کا قہر گاؤں تک پہنچا اور نہ جانے کتنے پریواروں کو اجاڑ کر رکھ دیا اس وقت ہم بیکیٹی سے سٹے مامپور بانا گاؤں میں موجود ہیں مامپور کا حصہ الگ لگتا ہے اور بانا کا حصہ الگ ہے یہ بانا گاؤں ہیں بہت بڑا گاؤں نہیں ہیں لیکن اس میں ایک مہینے کے اندر لگ بھگ پندرہ سے اٹھارہ موتیں ہو چکی ہیں اور ان لوگوں کی ٹیسٹنگ تک نہیں ہو پائی تھی کچھ پریوار ایسے رہے جنہوں نے اپنے ایسے پریجنوں کو کھو دیا کہ جو کمانے والے تھے پریوار چلانے والے تھے یہ انکل موجود ہیں یہاں پر ان سے ہم بات کریں گے انہوں نے اپنے پتنی کو اور اپنے بڑے بیٹے کو کھو دیا جن کے تین بچے بھی ہیں اور انکل وکلانگ ہے بائساکھی کا سہارا ہے ان کو ان کی بائساکھیاں بگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی رکھی ہوئی ہیں اور یہ اپنے بڑے بیٹے کے سہارے ہی پریوار چلاتے تھے راج مستری تھے وہ مکان بنانے کا کام کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کی انہی کا مکان ٹوٹ گیا اجڑ گیا انکل سے بات ہم کرتے ہیں انکل کیا نام ہے آپ کا اور یہاں پر کتنی موتیں آپ کے ہاں ہو چکی ہیں ہمارے گھر میں دو ہو چکی ہیں ہمارے گھر میں کیے ہوئے ہیں ہم اور باقی کنے ہمارے گھر میں کون کون ختم ہوا ہے ہماری وائد اور ہمارا بڑا لڑکا ہے تو کمانے والا اب کون بچا ہے گھر میں اب کس طرح سے پریوار چلے گا ابھی تک تو ان کے بھروں سے چلتا تھا کیسے چلے گا پریوار اب جس سے چلے گا چلے گا کیا ہوتا ہے کیا دکت ہوئی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیا بیماری کیا سمجھ میں آیا کیا لکشان تھے کیا کچھ جو ہے ان کے اندر اس طرح کی باتیں ہوئی کی اسپطال لے گئے تھے کی نہیں لے گئے اسپطال لے گئے کہ ہمارے ہیں ڈاکٹر ہیں وہ ہی کر رہے تھے باہر اس ٹیم جو ہے بڑی آفت تھی کہا لے جاتے ہیں تو کہیں لے نہیں گئے کیا سواست محکمے سے یا زلا پرشاستان کی لوگ ابھی جھانکنے کے لیے یہاں پر آئے نہیں نہیں کوئی نہیں آیا تو اب پریوار کیسے چلے گا اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے اب دیکھ رہے ہیں جیسے چلے گا چلے گا ابھی ابھی کس طرح سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ایک ہی بچہ کرنے والا تھا وہ پڑھ رہا تھا ظاہر ہے کہ ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا پڑھائی کر رہا ہے اور ایک بیٹا ہی کما رہا تھا ان کی بیوہ بھی موجود ہیں اندر دیکھ لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں کافی جو ہے وہ دکھ کی گھڑی رہی آپ لوگوں کے ساتھ کتنے بچے ہیں آپ کے ان کا کیسے ہوگا پالن پوچھ یا ہی کن amplifier موسیقی میکنی یا değا جا ہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کہنے کے لیے لوگوں کے پاس شبد نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ شبد ہوں بھی کیسے تین بچے ہیں ان کے چھوٹے ایک بچہ تو دھائی مہینے کا ہی ہے یعنی ابھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے بات کرنے کی ہم نے کوشش کی لیکن موں میں سے شبد نہیں نکل رہا ہے چونکہ ان کی ودھواں ہیں یہ اور پریوار کتنا زیادہ سنکٹ میں ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے یہاں پر سب سے وڑی وڈمنا یہ ہے کہ نہ تو اس دکھ کی گھڑی میں کوئی پرشاسن کے لوگ یہاں پہ آئے نہ تو کوئی ان کو سانتونا دینے کے لیے آیا ان کا پریوار کیسے چلے گا اس کے لیے ایک بڑا سنکٹ اب کھڑا ہو گیا ہے انکل ہیں وکلانگ ہیں جو ان کا چھوٹا بیٹا ہے وہ ابھی پڑھائی کر رہا ہے اور جو ختم ہوئے ہیں ان کے بڑے بیٹے جن کے بھرو سے پورا پریوار چلتا تھا ان کے تین چھوٹے بچے ہیں اب ان کا پالن پوشن کس طرح سے کیا جائے گا کیا کچھ ہوگا یہ بھگوان بھرو سے ہے کیمروین شویب ملک کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار بیٹی ہم نے چندرکہ پرساد کے گھر کا منظر آپ کو دکھایا بیوہ تڑپ رہی ہیں رو رہی ہیں اور سب کو اس بات کی امید تھی کہ ان کا پریوار بھرا پورا ہے جو وہ چلتا رہے گا لیکن اچانک سے اس مہاماری نے ایسا جو ہے وہ پیر پسارا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر بلکنے کو مجبور ہو گئے اسی پریوار سے جو ہے وہ اور بھی لوگ ہیں ان کے بھی پتا جی کا یعنی چندرکہ پرساد کے بڑے بھائی کا بھی ڈیتھ ہو گئے یہ پریوار ہے پورا یہاں پریوار میں لگ بھگ پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کتنے لوگ آپ کے پورے خاندان میں ابھی ختم ہو چکے ہیں اس سمیت تین لوگ ختم ہو چکے ہیں پاپا ہمارے پہلے ختم ہوئے تھے پھر بھائیاں ختم ہوئے تھے چاچا کے بھائی بڑکے بڑے اور پہلے ختم ہو گئے تھے علاج وغیرہ کروا پایا تھے آپ لوگ کیسے کیا ہوا تھے ہاں ہم علاج کیلے لے گئے تھے پہلے اسے تین چار دن ہم یہ سانتی ڈاکٹر کے وہاں دکھا رہے تھے وہاں سب نارمل تھا ٹھیک تھا تھوڑا دکھت ان کو رات میں زیادہ ہوئی اسے ان کو نیند بھی نہیں آئی تو پھر ہم وہاں لے گئے تھے مطلب لکھنو میں جتے ہوسپٹل دیکھیں کہیں مطلب ان کو لیا نہیں جا رہا تھا سب بتایا تھا ہمارے وہاں اکسیجن نہیں ہے ہم نہیں لے پائیں گے جہاں اکسیجن ملے ونٹلیٹر ملے وہاں لے جائیں تو ہم کو ایک دوبگا کے سائیڈ میں ملا تھا ہوسپٹل بدہ ہوسپٹل ٹراما سینٹر تو وہاں جا کے انہوں نے لے لیا تھا تو وہاں پہ لگ بک تین دن تک علاج چلا تھا اور وہاں علاج میں ایسا چلا تھا کہ مطلب سمجھ لئے پرائیویٹ ہوسپٹل لوٹ رہے تھے ایسا چلا تھا مطلب اکسیجن کا جسے ساب سے وہ لوگ لے رہے تھے تو پانسو ٹرپے گھنٹے کے ساب سے لے رہے تھے تو مطلب دن کا خرچہ اسے دوائی ملا کے لگ بک تیس سے چلے جا روپے کیے دے رہے تھے تو یہ تین چاہ دن تک چلا لاشٹ نے پھر اچانک سے ان کو نین نہیں آئی اور صبح اکتم سے گھبڑا گئے اور ان کی پھر ڈیٹ ہو گئی پھر بولا اور ڈاکٹر والوں نے یہی کہا کہ اب جائیے جہاں بینٹی لیٹر ملے وہاں لے جائیے تو انہوں نے رفر کر دیا اور اپنا پیسہ لے لیا چھوڑ دیا ظاہر ہے کہ یہ حالات کس طرح کے تھے اور لوگوں کے جو سروں پہ بوجھ ہے لوگ ابھی بھی اس غم کو بھلا نہیں پا رہے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ماتا جی ہیں ان سے بات کریں گے ماتا جی کیا ہوا تھا اس وقت بہت زیادہ کئی نہیں پای تھی ہمارے سردہ کر جائے تو کیا ہوا تھا اس ٹائم کیا طبیعت خراب ہوئی تھی اسپطال تھی میں گھرما رہا تو ہلکا ہلکا بخار آوت رہے وہ تو یہ سانتی ڈاگرر خون لے گے رہے تو سانتی ڈاگرر چار چار سوئی پانچ پانچ لگا اپنے پھائدے کے لئے اور دو تین روز سے پھائدہ بھوا ابو کے بعد ہم کہیں نا پھائدہ ہو انتے دکھا رہے تو وہاں سے بتا لیں گے جو بھائیہ بتا رہا ہے وہاں سے بتا لیں گے ہم انتہ بول نہیں پیدا ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر آدمی ایک دکھ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ نہیں بول پا رہے ہیں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ اندر سے بات کرنے میں آسو جھلک رہے ہیں تو ایک یہ خوفناک منظر تھا جو کہ یہ بانا گاؤں میں دیکھنے کو ملا یہاں کئی پریوار ایسے ہیں جو کہ اب ان کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو کیسے چلائیں گے ان کا پریوار آگے کیسے سروائیو کرے گا بچوں کی پڑھائی لکھائی کیسے ہوگی کیونکہ جو کمانے والے مکھیہ تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے کیمرمن شویب ملک کے ساتھ سیماب نقوی بھارہ سمچار بیکٹی اور اب خبر امروحہ سے ہے جہاں پر گرامیڈوں نے سوشل میڈیو